اسلام علیکم ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں احسان اللہ کے حوالے سے بہت سارے کرکٹ شائقین اس وقت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو احسان اللہ ہیں ان کے حوالے سے کیا لیٹس اپ ڈیٹس ہیں کیا وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ دوبارہ بننے جا رہے ہیں اکھومی کرکٹ ٹیم کا دوبارہ حصہ بنیں گے نہیں بنیں گے اس حوالے سے تمام ڈیٹیلز آپ کو شیئر کروں گا ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے کس قسم کی پرفارمس دی تھی جب ان کی سیلیکشن کی گئی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم میں تو اس وقت انہوں نے کس کے خلاف میچ کھیلا تھا کون سے ائر میں کھیلا تھا کہاں پر یہ میچ کھیلا گیا تھا اور اس کے بعد کیا معاملات پیش آئے اور ابھی جو احسان اللہ ہیں ان پر یہ ایفیجیشن پروگرام کہاں پر جاری ہے اس حوالے سے مکمل ڈیٹیلز آپ کو شیئر کروں گا بہت سارے لوگ اس حوالے سے زیادہ نمی چاہتے ہیں اس لیے یہ میں نے دوسری ویڈیو اس پر بنایا تھا کہ آپ کو ڈیٹیلز کا بتا لگ سکے اور آپ کو یہ بھی بتا لگ سکے کہ کیسے پی سی بھی جو ہے وہ ٹیلنٹ کو ضائع کرتا ہے اور کیسے ایک اہم کھلاڑی سے محروم ہوئے ہیں ہم جو کہ ایک اچھے کھلاڑی تھے لیکن ان کے ری ایفیجیشن پروگرام میں کچھ ایسے معاملات کیے گئے جس کے باعث جو ہے وہ انفٹ ہی رہے اور اس وقت بھی کہاں پر ہیں یہ سارے ریٹیلز میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے والا تو اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نے نہیں بولنا کیونکہ سپورٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ لیٹر سپڈیٹس آپ تک کمبر وقت انچاتے رہتے ہیں کسی بھی جو سپورٹ ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی لیٹر سپڈیٹ آتی ہے آپ کو اس چینل پر ملتی رہتی ہے اب سب سے پہلے بات کریں گے احسان اللہ کے حوالے سے جنہوں نے شاندار پرفارمس دی تھی پی ایس ایل کے فرسٹ اوڈیشن میں اور بائیس وقتیں حاصل کی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر وقت میں انہوں نے دس رنز دیئے تھے اور سیون پائنٹ فائیو پر آور رنز جو تھے انہوں نے دیئے اب یہ ایسی پرفارمس تھی جو پی ایس ایل کے فرسٹ اوڈیشن میں ان کی جانب سے دی گئی جس کے بعد ان کی سیلیکشن پاکستان کر کے ٹیم میں کر لی گئی قومی کر کے ٹیم کا حصہ ان کو بنایا گیا بات کر رہے ہیں دوہزار تیس کے حوالے سے جب افغانستان کے ساتھ ٹی ٹوینٹی سیریز جاری تھی اس میں شارجہ میں میچ کھیلے ٹی ٹوینٹی میچ اور انہی میچز کے دوران وہ انفٹ ہوئے تھے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے شاندار پرفارمس کا مظاہرہ کیا تھا اس ٹی ٹوینٹی میچز کے دوران اور بڑا اندہ کارکردی کا مظاہرہ ان کی جانب سے کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد فیزیکلی انفٹ ہونے کی وجہ سے انجری ہونے کی وجہ سے ان کو قومی کر کے ٹیم کا حصہ مزید بننے سے روگ دیا گیا اس کے بعد ان کو سب سے پہلے یہ شائکین جانا چاہتے ہیں ان کا علاج کھان میں شروع دیا گیا تو سب سے پہلے ان کو انگلینڈ بھیجا گیا انگلینڈ میں ان کا جو ریابلیشن پروگرام تھا وہ جاری کیا گیا لیکن وہاں پر بھی یہ مکمل طور پر سے ریاب نہ ہو سکے انجری سے انفٹی رہے جس کے بعد ان کو جو نیکسٹ لندن جو تھا وہ بیجا گیا لیکن وہاں پر بھی ان کا کوئی حوصلہ افزار ایڈ سامنے نہ آنے کی وجہ سے جو پی سی بی ہے انہوں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیے اور ابھی معاملہ اس نویت کا ہے کہ اس وقت یہ اپنے ابائی شہر سواد میں مدود ہے یہاں پہ انکریہ اولیشن پروگرام لے رہی ہے اور لگتا ہی ہے کہ پی سی بی کو پتہ لگ گیا ہے کہ انکریہ آپسی کومیٹیٹی میں ممکن نہیں ہے دوسری طرف بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پی سی بی جو ہے وہ ٹیلنٹ کو زیانہ کر دیتا ہے اور احسان اللہ کے حوالے سے صحیح وقت پر صحیح فیصلے نہیں لیے گئے اہنا ہی انکریہ اولیشن پروگرام کے حوالے سے کوئی اتنے حوصلہ افزار اقدام کیے گئے اور ان کے جو فادر ہیں جو ان کے والد ہیں اس کے علاوہ جو کرکٹ شائقین بھی ہیں ان کے ریابیلیشن پروگرام سے مطمئن نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اہلینڈ کے بعد لندن میں بھی ان کا علاج اچھے طریقے سے نہ ہو سکا ان کا ریابیلیشن پروگرام اچھے طریقے سے جاری نہ رہ سکا تو ان کو پھر امریکہ یا پھر دوسرے کسی بڑی کنٹری میں نہیں بھی جا گیا یہی تک معاملات کو کلوز کر کے ان کو ان کے ابائی شہر سواد میں بھی دیا گیا ابھی اس وقت ان کا ریابیلیشن پروگرام سواد میں جاری ہے اس حوالے سے مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس حوالے سے لیکن جو موجودہ صورتحال ہے جو موجودہ معاملات ہیں ان میں یہ نظر آ رہا ہے کہ احسان اللہ دوبارہ کنٹرکٹین کا حصہ نہیں بن سکیں گے اور پی سی بی کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہے اس لیے ان کے ابائی شہر منتقل کر دیا ہے اس وقت موجودہ صورتحال ہے جو کرکٹ شاہدین ہیں ان کو دوبارہ قومی کرکٹ ٹیم میں دیکھنا چاہتے ہیں اور بہت سارے ان کے لئے فینز ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ قومی کرکٹ ٹیم با حصہ بنے ایک اچھے فاسٹ بولر تھے ایک اچھے کھلاری تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے اندازہ پرفارمس کا مزارہ کیا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جو معاملات تھے وہ ایسے کیے گئے لیکن اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے پی سی بی کی جانب سے کہ احسان اللہ کو دوبارہ قصہ بنایا جائے گا قومی کرکٹ ٹیم پہ لیکن کب بنایا جائے گا یہ نہیں بتایا جا رہا پی سی بی کی جانب سے اس حوالے سے کوئی عملی قدام نہیں کیا جا رہا اور اس حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو صحیح طرح سے دیکھا بھی نہیں جا رہا ایسا ماننا ہے احسان اللہ کے والد کا اور انہوں نے کئی بھی آنار میں سخت تنقیل کا نشانہ بنایا ہے پی سی بی کو اور یہ کہا ہے کہ ان کے بیٹے کے حوالے سے ان معاملات کو سیریس نہیں دیا جا رہا تو کرکٹ شائقین بڑی تعداد میں یہ دمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ویڈیوز کے نیچے بھی کہ احسان اللہ کو واپس قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بننا چاہیے ان کو دوبارہ قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بننا چاہیے اور اس حوالے سے کوئی عملی قدام جائے کو کرنا چاہیے آپ کی خیال میں کیا احسان اللہ کو قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے اور آپ اگر ان کے فین ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کیا معاملات چاہتے ہیں آپ نے لازمی بتانا ہے اس کے علاوہ کرکٹ ٹیم میں بڑی تعدادوں کے والے سے بھی بتایا جا رہا ہے بار بار جس میں کچھ نئے نام شامل کرنے کا بتایا جا رہا ہے جو فریش ٹیلنٹ ہے اس کو سامن لائے جائے گا کچھ اولڈ ناموں میں سے کچھ نام جو ہیں وہ نکال دیے جائیں گے ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے اولی اقدامات کیے جانے پر اور کیا جا رہا ہے لیکن اس حوالے سے کوئی ایسے معاملات ابھی تک سامنے میں نہیں آئے جس میں بارے طور پر بتایا جاؤں گے ایسا کیا جائے گا یا کیا جا رہا ہے صرف اعلانات کی حد تک کی یا پھر ٹیبل ٹاپ کے حوالے تک کی یہ تیزیں جو ہیں وہ مدود رکھی گئی ہیں مزید آئے کوئی معاملات جو نہیں بڑھائے گئے اس حوالے سے اگر کوئی معاملہ اس حوالے سے آتا ہے حساب میں تو ہم آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے احسان اللہ کے حوالے سے بھی کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے آپ سے ضرور شیئر کریں گے ان کے والد صاحب کے حوالے سے کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے کوئی بیان آتا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مکمل ڈیٹیلز آپ کے ساتھ وقتاً وقتاً شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتہ لگ سکے کہ ایسا ماملہ جو ہیں کیا وہ آپس پرمیٹیوٹ ٹیم کا حصہ بنیں گے نہیں بنیں گے سارے معاملات آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں ابھی فیل حال کے لیے آپ کو بتا دوں کہ پی سی بی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیوچر میں بھی ابھی تک کوئی ایسے معاملات سامنے نہیں جس میں احسان اللہ کرکٹ ٹیم کا حصہ بنیں گے تو اپنا بہت سارا خیار رہنات میں اللہ حافظ